موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں محمد عمر نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر لیا میں محکمہ ریونیو میں کرپشن کا سکینڈل محکمہ تعلیم کے پروفیسر کے ساتھ زمین کا فراڈ گورنمنٹ بوائز کولیج چونک آزم کے پروفیسر منیر احمد کی ذریعی زمین چھے کنال نو ملے نو سربازوں نے ہتھیا لی ایل ڈی آر امیر حیدر اور ایسو شاہد نظیر نے سابقہ مالی کی ملی بگت سے بارہ لاکھ روپے مالیت کی زمین بیش جالی متاثرہ شخص کا وزیراعلا پنجاب سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرمپور میں پولیس ٹریشن کے گیٹ سے موٹر سائیکل چوری ہونے کے خلاف کسان کہتے جائے کسان کا کہنا تھا کہ میں تھانے کے چکر لگا لگا کر تھک گیاں ہوں پر کرمپور پولیس جھوٹے دلا سے دے رہی ہے ایس ایس پی کشمور اور آئی جی سن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری چوری ہونے والی موٹر سائیکل واپس کروا کر میرے ساتھ انصاف کیا جائے کوٹ رادہ کشن میں 31 مئی کو غائب ہونے والے چار سالہ زین کا قاتل سرکاری میمان نکلا زین کے والدین اپنے عزیزوں سے ملنے پتو کی گئے اور بچے کو گھر چھوڑ گئے واپس آئے تو زین غائب تھا زین کی لاش ملنے کے بعد والد نے ملزم سیفولہ کے خلاف ایف آئی آر درچ کروای اور پولیس نے بھی گرفتار کر لیا مزید کاروائی کرنے کی بجائے وہ ان کی بات سننے کو بھی تیار نہیں مرسا نے آئی جی آفیس کے سامنے تجاز کیا اور اقام بالا سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا سیالکورٹ میں پولیس کا دورانے پرفارمنس خواجہ سرا پر تشدد ویڈیو آن نیوز نے حاصل کر لی سینکڑوں تماشائیوں کے درمیان پولیس اہلکاروں نے گز کر تشدد شروع کر دیا ڈی پیو کا کہنا ہے کہ خواجہ سرا پر تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف انکواری کر کے ذمہ دران کے خلاف کاروائی بھی ہوگی لیاقت پور میں آوارہ کتوں نے لوگوں کا جینا محال کر دیا آوارہ کتوں کی وجہ سے علاقے میں خوف و حراز پھیل گیا انتظامیاں خاموش تمش آئی اہل علاقہ کا علاہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ عوام کا کہنا تھا کہ آوارہ کتوں کی وجہ سے جانے نقصان ہوا تو انتظامیاں ذمہ دار ہوگی شیخ اپورا میں حضرت بابا برکت علی شاہ کے 42 ارس کی جاری دو روزہ تقریب روایتی کھیل کھبرڈی پر احتتام پذیر ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شیخ اپورا کے نواہیگوں سہل کلام سید برکت علی شاہ کے 42 ارس کی جاری دو روزہ تقریبات آج اپنے روایتی کھیل کھبرڈی کے ساتھ احتتام پذیر ہوئی جس میں پاکستان آرمی پنجاب پولیس اور وابڈا کے نوجوانوں نے خوبصورت کھیل کا محظائرہ کر کے اہل گاؤں سے خوب داد وصول کی یہ میچ اجنیہ والا الیون اور قصو کی الیون کے درمیان ہوا جو قصو کی الیون نے 27 پوائنٹ لے کر اپنے نام کر لیا کھیل میں شیخ پلیئرز کا کہنا تھا کہ ہم ہر سال یہاں آتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں سے خوب داد وصول کرتے ہیں ارس کی اس تقریبات میں بچوں کے لیے کھلونوں کے سٹال اور گاؤں کی روایتی سوات جلیبی کے سٹال بھی لگائے گئے شادن لڈ میں شوہر نے فارنگ کر کے اپنی بیوی اور ساس کو قتل کر دیا واقعہ تھانا کالا کی بستی بیڑ نرکی میں پیش آیا ملزم فارنگ کر کے موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے لاش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گوجناوالا پولیس نے 132 سنگین مقدمات میں مطلب 151 ملزمان کو گرفتار کر دیا ملزمان کے قبضے سے 2 کروڑ 29 لاکھ سے زائد ندی سمیت مال مسروع کا بھی برامت کیا گیا ڈاکٹر مین مسود نے کہا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحافظ پولیس کا اولین فرض ہے اس موقع پر اپنے کھوئی ہوئی اشیاں ملنے پر مدعیان نے بھی خوشی کا اظہار کیا ان کا کہنا تاکہ پولیس کی بہتر کار کردگی سے عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہوا ہے اوچھریپ میں تیز رفتار کار کی ٹکر موٹر سائیکل سوار موقع پر جان بہت حادثہ احمد پور شرکیہ روڈ پر پیش آیا پٹرولنگ پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور لاش کو ورسہ کو حوالے کر دیا تیز رفتار کار سوار دو گرفتار کر دیا گئے جن کو حوالات میں بند کر کے کاروائی شروع کر دی گئی دریائے چناب کے خطرناک اور گہرے پانی میں نوجوان اور کم سن بچے کھلے آم نہانے لگے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی چناب نگر دریائے چناب میں نوجوان اور کم سن بچے کھلے آم نہانے لگے دریائے چناب میں روزانہ نوجوان اور کم سن بچے گرمی کا توڑ کرنے کے لیے گہرے دریا میں نہانے لگتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے اس موقع پر سیرو تفریق کے لیے آئے ہوئے کئی افراد دریا کی لہروں کی نظر ہو کر اپنی جان گوا چکے ہیں آن نیوز کی ٹیم جب وہاں سروے کانے گئی تو وہاں کسی قسم کی سکوٹی کے انتظامات نہ تھے منچلوں کو دریا میں نہانے سے روکنے کے لیے کوئی پولیس اہلکار موجود نہ تھا سلاب کی متوقع آمد کے پیش نظر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا کھلے آم نہانا کسی بڑے حادثے کا موجب بن سکتا ہے کیمرامین محمود احمد خرشید کے ساتھ فیاض احمد فیضی آن نیوز چناب نگر پری مونسون کے حالیہ سلسلے سے بارشوں کے بعد ڈیرہ گازی خان کے پہاڑی ندی نالوں میں تگیانی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمود امین کھلول سے پری مونسون کے پہاڑوں کے سسلوں پر بارشوں کے پاس پرساتی ندی نالوں میں روت کوئی کے پاس آنے والے پانی کی تیز بھاؤ شروع مختلف روت کوئی نالوں میں آنے والے پانی کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کوڑا ندی میں پانی کی بھاؤ سولہ ہزار نو سو بیانوے کیوسک جبکہ واہو ندی میں ایک ہزار ایک سو ساٹھ کیوسک پانی بھائی رہا ہے اسی طرح روت کوئی سنگھن ندی میں پانی کی مقدار چوبیس ہزار چو سٹھ کیوسک جبکہ سوری لن کی مقام پر دو ہزار چھ سو ستر کیوسک پانی کی ستا ریکارڈ کی گئی ہے میکمہ اینار اور فلڈ کے کنٹرول کے مطابق ندی نالوں میں پانی کی بھاؤ کی صورتحال نارمل ہے اور تحال صورتحال تشویش ناک نہیں ہے جی کشمور خانپور کے قریب انڈس ہائیوے پر مسافر کوچ اور کار میں تصادم حادثے میں چھ فراد موقع پر جانباک زخمیوں کو مقامی اسپطال متقل کر دیا گیا جانباک ہونے والوں میں دو مرد اور تین خواتین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے سرائے کے مطابق جانباک ہونے والے افراد لارکانہ سے علاج کروا کر واپس گھر جا رہے تھے فیروز والا میں کچہری میں پیشی پر آئے تین خطرناک ملزمان بکشی خانہ کا تعلق توڑ کر فرار ہو گئے تینوں ملزمان کو مارڈر کوٹ میں پیش کیا جانا تھا فرار ہونے والے ملزمان میں عرفان، شمشیر علی اور علی مران شامل ہیں ملزمان شرقپور، فیکٹری ایریا اور مریدکہ میں قتل اقدام میں قتل اور منشیات کے مقدمات میں ملوث تھے ڈی پیو شیخ اپورا نے واقع کا نوٹس لے لیا ڈی پیو نے ایس ایس پی انویسٹیکیشن محمد اکمل کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی لیاقتپور میں سیٹی سڈر پیپلز پارٹی جام جوید کی میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے حکومت اپنے بادوں کی تکمیل اور پازداری میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بلا وال بھٹو نہیں ہے، زرداری ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاندان ہے ایک گھر ہے جو ایک گھر میں رہتا ہے، خاندان ہوتا ہے اس میں کوئی سرائکی، کوئی پنجابی، پتان، بلوج، کوئی نہیں ہوتا وہ ایک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب بھٹو کہلواتے ہیں، ایک زبان ہوتے ہیں، ایک سوچ ہوتے ہیں ایک منشور پر کام کرتے ہیں اب دیکھیں کہ جو نیا پاکستان والے ہیں غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے گھی مہنگا، چینی مہنگی، دان مہنگی، چاول مہنگے عام آدمی کا غزارہ نہیں ہے، جو دھیاری دار ہیں وہ ان کی زندگی جینا مشکل ہو دی فیروز والا میں کریشن فیکٹری کے قریب بس اور کار کے درمیان تصادم کار میں سوار تین افراد زخمی ہو گئے تیز رفتار بس نے کار کو ٹکر مار دی جس سے کار سڑک سے نیچے گر کر کھائی میں جا کر الٹ گئی ریسکو ڈیول ون ڈیول ٹو کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوراں تیبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سپتال منتقل کر دیا گجرانوالا میں شیخو پورا روڈ پر سیول کے برطن بنانے وری فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے فیکٹری کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو کی چار گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں مصروف آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہ ہو سکی آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہ ہو سکا لاکھوں روپے کا سمان جل کا راگ ہونے کا خدشہ کمبر کے نزدی گاؤں میں چانڈیا برادری کی عورت کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا ایسے چو کا ایف آئیہ درج کرنے سے انکار جبکہ مقتور عورت کے برسانے کمبر شہدہ چونک پر دھرنا دے دیا شہر نے اپنے آپ کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی ایسے چو کمبر اور ڈی ایس پی کمبر نے دھرنے کی جگہ پر پہنچ کر ایف آئیہ درج کرنے کی یقین دہانی کرائی جس کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا اور ایسے چو ہٹاؤ کے نعرے بھی لگتے رہے سیالکورٹ میں پسرو سیالکورٹ روڈ کی خستہ حالی اور عدم تعمیر پر شہری سراپیت جاج رائٹ جرا کر پسرو روڈ سیالکورٹ کو ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا سینکڑوں شہری پسرو روڈ اتجاج میں شریک مزید کی آمد جاری سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے بقاعدہ ستا کہ باوجود روڈ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث روزانہ درجن و حاب ساتھ معمول ہیں خبریں آپ نے جانی مزید کسی بھی خبر سے بخبر رہنے کے لیے لوگ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ onnews tv.p کے دیکھتے رہیں onnews